السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا ہے تراوی کے متعلق کہ عورت کے لیے نمازیں تراوی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے روزہ رکھ رہی ہے تو روزہ کے لیے تراوی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو پہلی بات آپ یہ ذہن رشین فرما لیں لوگوں میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جو نمازیں تراوی ہے جس نے نہ پڑی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسی ارگز کوئی بات نہیں ہے تراوی نہیں پڑی روزہ رکھ سکتے ہیں تراوی اور روزے کا تعلق فرض واجب بالا نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر اس نے تراوی کو چھوڑنا شروع کر دیا اور تراوی چھوڑتا چلا گیا وہ گناہگار ہوگا روزہ رکھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے لیے تراوی کا پڑھنا لازم ہے یا نہیں ہے تو عورت کے لیے تراوی کا پڑھنا ہوئے صحیح لازم ہے جس طریقے سے مرد پر لازم ہے اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی تراوی پڑھنا سنت معتدہ ہے اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو سنت معتدہ ہے تو کیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر جماعت کے پڑھا جائے تو عورتوں کے لیے تو جماعت کرانا جائز ہی نہیں ہے اور فقہ حنفی کے مطابق عورتوں کی جماعت مقروع تحرینی ہوتی ہے تو لہٰذا اس صورت کے اندر نماز ان کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا جائز نہیں ہے البتہ اکیلے طور پر اس کے لیے نماز تراوی ادا کرنا لازم ہوگا اور اس میں ایک مخصوص بات یہ ہے کہ جو تراوی ادا کرتی ہیں عورتیں وہ بیٹھ کر ادا کرتی ہیں تو انہی کے لیے بھی کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے کہ نماز تراوی کو کھڑے ہو کر ادا کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا اور اسی صورت کے اندر حدیث مبارکہ اس پر عمل کیا جائے گا کہ جس نے ایمان کے ساتھ رمضان کے اندر ایمان کے ساتھ قیام کیا تو انشاءاللہ والعزیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی طور پر لائک کیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ